جتنے تاویز ایک دو تین چاہ ایک ہزار تاویز پہن دے انشاءاللہ قیامت تک بھی آپ کا مسئلہ دیتے ہو بات سمجھا رہی ہے ہم کہیں فلا پیر صاحب کے وجہ ہیں حضرت صاحب تاویز دے دیں اگر تاویزوں سے مسئلہ صحابہ نے گردنے کٹ آتی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کلم ہو گئے حضور کی آل کو شہید کر دیا گیا دین کی خاطر چچا کے جسم کے تپڑے ہو گئے دین کی خاطر اور ہم سمجھے کہ ایک دم میں ہم جنتی ہو جائیں گے یا فلا پیر صاحب کے مرید بن جائیں وہ ہاتھ پہ مرید کر دیں اور کہیں کہ اب تو ٹینشن نہیں لے جیسے زندگی گزارنے گزار لیں جو کرنا کر لیں کہاں دے میں تجھے جنت پہ لے جاؤں گا وہ جنوں میں سب سے آگے ہوگا پیچھے سارے سیریل وائز اندر جائیں گے انشاءاللہ ایسی پیری مریدی ہے یہ کون سے اللہ آ رہے ہیں یہی وہ لوگیں جنہوں نے گمرائی پہلائی سب کائنات میں ایک ہی مرشد ہے بس یہ مرشدوں کے بھی مرشد ہیں سب کے آقا اور مولا ہیں بس ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جن کی ایک نگاہ سے صرف ایک نگاہ سے کہ ایک سیکنڈ کی نگاہ جس صحابی کا پڑھی ایک سیکنڈ کی قیامت تک کے سارے کتب غوث افدال میں اس کے مقام تک نہیں ہو سکتے وہ ہمارے آقا اینا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیماتیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہے قرآن تو اٹھاؤ جب آپ قرآن نہیں پڑھو گے جب اپنے دین کو خود نہیں سمجھو گے اور حادیث کا مطالعہ نہیں ہوگا جب شریعت اور دین کو جانتے نہیں ہوگے صحابہ کی زندگی نہیں پتاؤ گی اور علماء کی اپنے اصلاف کی زندگی نہیں پتاؤ گی تو کوئی بھی چلتا پھرتا آپ کو لوٹ لے گا ہر کوئی اپنی دبان کھول کے بیٹھا ہوئے ہر کوئی اپنا سسٹم چلا رہے اور سامنے ہمارے پاس کوئی بیمانہ ہی نہیں ہے حق کا اور باطل کا کہاں سے آئے گا کوئی سمجھ ہی نہیں رہے تو اس لئے آپ دیکھیں انسانیت کا ایک بہت بڑا طفقہ کوئی کہیں گمرا ہوا ہے کوئی کہیں گمرا ہوا ہے حضرت جی رحمت اللہ فرما دے دے کہ یہ شاہ فیصل میں قبرستان تھا تو وہاں پہ ایسے بیٹھے تھے وہ کچھ مرید تھے اور دوئے مڑھے تھے نا جیسے کچھ پینا پیلانا چلے دیکھا سا رہے بیٹھے ہیں مریدیں پاؤں دوار ہیں پیس آگ انہوں نے کہا کہ حضرت جی فرما دے میں نے پوچھے کون ہے کہ یہ بہت پہنچے ہیں کیا ہوئے بہت بہت پہنچے ہیں تو انہوں نے حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ ہمارے حیات تھے اس میں نیٹی ون میں انتقال ہوئے بہت بڑے عالم تھے اللہ کے علم سعادات میں سے تھے جب حضرت نے عبداللہ شاہ صاحب کو یہ بات پہنچائے تو کہا وہ بلکل پہنچا ہوا تھا جہنم کے آخری درجل میں بلکل پہنچا ہوا ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھی کچھ گئے تھے ایک جگہ پہ تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے تو دیکھا تین چار اندر بیٹھے میں ایک مزار ہے اب یہ جو مزارات ہیں یہ تو اللہ کی ولیوں کے نا جہاں اللہ کے ولی مطفون ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے یہ تو کامل اولیاء ہے اور وہاں لوگ اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں گمرائیاں پھیلاتے ہیں ان اللہ والوں کی محبت اور ان کا عدب اور عقیدت یہ ایمان کا حصہ یادر میں اور وہ اندر کہتے ہیں ہم نے جمعے کی نماز پڑھی یعنی جیسے نماز کے لیے جا رہے تھے جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے اب وہ وہاں پیر صاحب وہاں کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت صاحب اندر تم نے کہا حضرت چلے کہا آپ چلو چلو ہم آتے ہیں کہا ہم پڑھ کر آئے تو وہ ہی بیٹھے رہے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ گئے نہیں کہہ رہے ہیں ان کا جب مرید تھا وہ قریب آئی کہہ رہے ہیں حضرت مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں یہاں نہیں پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں پرائراز وہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں وہی فرشتے کی جماعت کرا تھے اور ان لوگوں سے بھی لوگ ماشاءاللہ ہوتا سکتے ہیں اب اندازہ لگا ہے اس امت کا کیا حروق سامنے دیکھے نا صحابہ کو تو پڑھیں سوال اللہ خدا کی قسم جس نبی کا دین کیلئے خون بہایا گیا جن کے آسوں ہمارے لیے گرے اور ہم اپنی زندگیوں کو ایسے دائے کر رہے ہیں اپنے ایمان کی ایسا توائی مچانے نہیں آئے علماء حق کی صحبت میں بیٹھے نیک لوگوں کی صحبت میں اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھے اللہ کے ولیوں کی تاریخ پڑھے یہ پاکستان میں آپ اتنے بڑے بڑے نام پڑھتے خواجہ صاحب جو لاہور کے تھے داتا علی حجویری رحمت یہ کوئی معاملی بزرگ تھے عالم ربانی تھے وقت کے بہت بڑے ولی تھے آپ ان کی تعلیمات پڑھیں سلطان اور ہند خواجہ مہین الدین چشتی رحمت تولہ لے عالم ربانی تھے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں آپ ان کی تعلیمات کو پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا جب آپ ان بزرگوں کو اولیاء کو پڑھیں گے پھر ان کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو خود واضح نظر آئے گا کہ کون کون اس دنیا میں ایسا ہے جو آج اپنا چورنج بیچ رہے ہیں پیری فقیری کے نام پہ کون کون گمرائیہ پھیلا رہے ہیں آپ کو خود نظر آجیس کہ لوگوں کو حقوب بنا رہے ہیں جب قرآن اور سنت ہی نہیں بتا کتنے بڑے بڑے علماء کابر بیٹھے ہیں تو لہٰذا ہم اپنے ایمان کو بچائیں اپنے اولادوں کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور خوب یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے گھر کر آئے اور جمعہ کا دن جمعہ کی رات کسر سے درود و سلام پڑھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اور اللہ سے توبہ کریں بس زندگی میں توبہ کریں اللہ سے کیا کریں؟ معافی مانگیں تاکہ ہمارا زندگی کا معاملہ شروع ہو جائے تو ہمارا زندگی کا معافی